بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغید تغور بہی قال حدثنا قطیبت بن سعید قال اخبرنا ابو عوانت عن سماک بن حرب قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن سماک عن مسعب ابن سعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاة بغید تغور ولا صدقة من غلول قال حدثنا ابو عیسیٰ هذا الحدث اصحب الشیئن في هذا الباب وفی الباب ان ابی الملیح ان ابیه وابی حریرہ وانس وابو الملیح ابن غسامت اسمه عامر ویقال زید بن غسامت بن عمیر والحزلی تلویزی شریف کے ابواب التحارت میں سے یہ پہلا باب ہے جو ہے باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر تغورین یہ باب جو آیا ہے کہ کوئی بھی نماز بغیر تغور کے بغیر پاکی کے مراد یہاں بغیر وضوع کیونکہ قبول نہیں ہوتی تمام تراجم میں سب سے اسحل اور آسان ترجمہ ترمیزی شریف ہے اسحل تراجم ہے یہ یعنی جتنے بھی اور احادیث کی کتابیں ہیں اور جنہوں نے ابواب باندھا ہے تو ترجمت الباب اور باب کی جو مناسبت ہے لائی گئی حدیث شریف سے بہت سارے جیسے کہ بخاری شریف ہے اور دیگر احادیث کی کتابیں ہیں کبھی کبھی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ لائی گئی حدیث شریف کا کیا ربط ہے باب سے جسے ترجمت الباب کہا جاتا ہے خصوصاً بخاری شریف میں کبھی کبھی ایسا طریقہ امام بخاری اپناتے ہیں کہ کوئی بھی مناسبت بظاہر نظر نہیں آتی ہے کہ اس حدیث شریف کا کیا ربط ہے اور کونسی مناسبت ہے باب سے بہت دقیق اور بہت ہی باریک ہوا کرتا ہے لیکن ترمیزی شریف میں امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے بہت ہی اصحل طریقہ اپنایا اور آسان طریقہ اپنایا ہر باب کم از کم اکثر و بیشتر ابواب اس کے ایسے ہیں من و ان وہ باب وہی ہوتا ہے جو حدیث شریف کے الفاظ ہوا کرتے ہیں اگر دو دو جملے مثلا کسی حدیث شریف میں ہے تو اس کا ایک جملہ من و ان رکھ دیا گیا باب میں اسی قبیل سے یہ باب بھی ہے یہ باب باندھا ہے اور حدیث شریف جو لائی ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے بلکل یہی الفاظ ہیں حدیث شریف میں بھی جیسے کہ ابھی میں نے حدیث شریف پڑھی ہے ترمیزی شریف کی اس زمن میں جو امام نے حدیث پیش کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حدیث بھی وہی ہے لکہ لا تقبل صلاة بغید تہورین ولا صدقت من غلولین اس میں ولا صدقت من غلولین زائد اس معنی کر کہ باب میں یہ جز نہیں ہے باب میں صرف ہے لا تقبل صلاة بغید تہورین تو یہ اصل تراجم اسی لیے ہے کہ ترمیزی شریف کے اکثر تراجم یعنی اکثر حدیث شریف اپنے باب سے مطابقت رکھنے والی ہے سب سے زیادہ اصل یعنی طالب علم کو کوئی دشواری نہیں پیش آتی کہ وہ ربط تلاش کرے اور مناسبت تلاش کرے کہ کون سی مناسبت اس حدیث شریف کی باب سے ہے تقبلو یہ مجھ تک ہے قبول سے قبیلہ یقبلو باب سمیعہ یسمعہ سے آتا ہے یہ قبول کے معنی میں ہے قبول کے دو معنی ہیں ایک ہے قبول بمعنہ صحت یعنی صحیح ہونا صحیح یسیح باب زربہ یزربو سے تو صحیح ہونے کے معنی کو بھی ادا کیا جاتا ہے اس لفظ سے یعنی قبول سے بمعنہ صحت اور ایک معنی اس کا آتا ہے اجزہ یجزیو اجزہ باب افعال سے یعنی کافی ہونے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال کہہ داتا ہے لا تقبلو اے لا تجزیو اور جب صحت کے معنی میں لیں گے تو لا تقبلو اے لا تصیحو صحیح نہیں ہے نماز یعنی جب یہ دو معنی ہے تو قبول کا ایک معنی بمعنہ صحت اور ایک قبول بمعنہ جو ہے اجزہ یزی یعنی کافی ہونا تو قبول بمعنہ صحت یہ اس کی تاریف شرائط اور ارکان کے اجتماع کو قبول بمعنہ صحت کہتے ہیں مطلب جو چیز ہے اس کے جو شرائط ہیں اس کے جو ارکان ہیں وہ جو ہیں جمع ہو جائیں کسی چیز میں کیونکہ جب تک وہ شرائط میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے گی یا اس کے جو ارکان ہیں اس کا کوئی ایک رکم بھی اگر فوت ہو جائے گا تو وہ چیز نہیں ہو سکے گی بروے کار نہیں آئے گی اس لئے کہ شرط مفقود ہے یا اس کا رکن جو ہے مفقود ہے نہیں ہے تو شرائط اور ارکان کے اجتماع کو کہتے ہیں تو اس وقت میں یہ پہلا معنہ استعمال ہوتا ہے کہ جب یہ صحت کے معنے میں ہو لا تصیح ہو صحیح نہیں ہے یعنی نماز ہی نہیں ہوگی یہ بمعنہ اول ہے یعنی صحیح ہونے کے معنے میں ہے ثانی کی تعریف یعنی دوسری تعریف دوسری جو کا معنہ اس کا ادا کیا گیا تھا کہ بمعنہ اجزہ یجزیو یعنی کافی ہونے کے معنے میں آتا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَمَلْ مِنْ وُقُوعِهِ مَوْقَرْ رِزَا مطلب یہ ہے کہ رِزَا کے موقع پہ رِزَا یعنی پسندگی اور خوشنودی کے موقع میں وہ چیز جو واقع ہونے کے عمل کے اوپر مترتب ہو یعنی وہ چیز جس کے واقع ہو جانے سے اللہ تعالیٰ کی رِزَا آ جاتی ہے ایک ہے اللہ تعالیٰ کی پسندگی یعنی اللہ تعالیٰ جیسے اس سے راضی ہو گیا قبول جسے کہتے ہیں تو مقبول کے معنی مقبول کے معنی یہ ہے کہ نماز جیسے مثال میں یوں سمجھا جاتا ہے سمجھا جائے اس کو کہ نماز صحیح ہو گئی اس کے شرائط پائے گئے اس کے ارکان پائے گئے جو بھی اس کے رکن ہیں رکو پائے گیا سزدہ پائے گیا قیام قرات وغیرہ جو اس کے شرائط ہیں اس کے پہلے جگہ کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا اس سب چیزیں الحاصل سے پائی گئیں تو نماز صحیح ہو گئی لیکن نماز صحیح ہونے کے ساتھ مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا پتہ نہیں موقع رضا میں یہ نماز واقع ہوئی یا نہیں ہوئی یعنی اللہ کی رضا یہ لائی کی نیلائی کوئی شخص نہیں کہہ سکتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری نماز انداللہ مقبول ہو گئی نہیں کہا جا سکتا ہے یہ انداللہ مقبول ہو جانا یہ مقبول یہ ہے صحیح ہونا یعنی یہاں شرائط تو پائے جاتے ہیں اجتماع تو پائے جاتے ہیں نماز تو صحیح ہو گئی لیکن اللہ کے نزدیک مقبول ہوئی یعنی ہوئی یہ ہے دوسری تعریف ما يترتب على العمل من وقوع موقع الرزا یہ قبول بمانا الرزا کہتے ہیں یعنی وہ سواب جو کسی عمل پر مرتب ہوتا ہے اس عمل کو اللہ پسند آنے کی وجہ سے اسی سواب نماز ہم پڑے اس نماز سے ہم کو سواب ملا یا نہیں ملا یہ اللہ کے نزدیک ہے اسے قبول بمانا رزا کہتے ہیں تو قبول بمانا رزا کو اردو میں ہم وہی عمل کا مقبول ہونا کہتے ہیں اپنے سمجھ کے مطابق ہم کہتے ہیں عمل کا مقبول ہونا تو مقبول ہونا کب یعنی اللہ تعالیٰ کی رزا اس میں اگر آ جائے یا نہیں آئے تو آ جائے تو نماز مقبول ہے رزا اگر نہیں آئی ہے اگرچہ نماز پائی گئی ہے تو کہتے ہیں نماز مقبول ہوئی نماز تو صحیح ہو گئی شرائط کے پائی جانے کی وجہ سے اور ارکان کے پائی جانے کی وجہ سے اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ قبول کی ان دونوں جو قسمہ میں کون سی مناسبت ہے کون سا اس میں تعلق ہے یعنی قبول بمانا صحت اور قبول بمانا عجزہ یعنی کافی ہونا جس کو اردو میں مقبول ہونا کہتے ہیں اس میں کون سی نزبت ہے منطقی اعتبار سے جو چار نزبتیں ہیں تساوی کی نزبت اور تبایون کی نزبت عموم خصوص مطلق کی نزبت اور عموم خصوص من وجہن کی نزبت اس لئے کہ یہ چیز پہلے سے جانی جا چکی ضروری ہے کوئی ایسی دو چیز نہیں ہے کہ جن دونوں میں ان چار نزبت میں سے کوئی بھی نزبت نہیں ہے بلکہ چار نزبت میں سے ایک کا ضروری ہے تو یہ جو دو معنی ہوئے ان دونوں میں کون نزبت ہے تو ظاہر ہونا چاہیئے کہ ان دونوں میں جو نزبت ہے عام خاص مطلق کی نزبت ہے یعنی ان میں سے ایک عام مطلق ہے اور ایک خاص مطلق وہ چیز اب ظاہر ہو چکی ہوگی ان میں سے کون عام مطلق ہے اور کون خاص مطلق قبول بمعنی صحت یہ عام مطلق ہے اور قبول بمعنی رضائ خاص یہ خاص مطلق ہے جیسے سمجھنے کے لئے انسان اور حیوان میں ہم جو پڑھ کے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ ان میں سے ایک عام ہے اور ایک خاص ہے حیوان عام ہے اور انسان خاص ہے تو جب حیوان عام ہے انسان خاص ہے تو حیوان کے ہر فرد پر انسان صادق نہیں آئے گا بلکہ انسان کے ہر فرد پر حیوان صادق آئے تو یہاں پر بھی جب یہ قبول بمانہ صحت یہ عام ہوا اور بمانہ رضا یہ خاص ہوا تو اب یہ پتہ چلا کہ جو بھی عمل مقبول ہوگا وہ صحیح ضرور ہوگا اس لئے کہ صحیح نہیں ہوئے تو عمل مقبول کیسے ہوگیا جو بھی عمل مقبول ہوگا وہ دوسری چیز یہ شریع طور پر سمجھنا چاہیے کہ نصوص شریعہ میں لفظ قبول ان دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے شریعت کے جو اور نصوص ہیں حدیث شریف ہیں حدیث شریف میں قبول جہاں استعمال ہوا ہے جو ابھی بتایا گیا کہ اس کے دو معنی ہیں دونوں معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے مثلا لَا تُقْبَلُ سَلَاتُ الْحَائِزِ إِلَّا بِخِمَارٍ ایک حدیث ہے کہ جو بالغ عورت ہے اس کی نماز خمار کے علاوہ نہیں قبول ہوتی ہے تو نہیں قبول ہوتی یہاں پر قبول صحت کے معنی میں ہے کیونکہ اگر سطر نہیں چھپا ہوگا کسی عورت کا جو بڑی عورت ہے بالغہ عورت ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جب نماز ہی نہیں ہوگی تو جب یہاں پر لَا تُقْبَلُ کا لفظ وارد ہوا ہے تو خوب ظاہر ہوگا ہے کہ یہاں پر لَا تُقْبَلُ رِزَا کے معنی میں نہیں ہے بلکہ صحت کے معنی میں یعنی نہیں صحیح نہیں ہوگی نماز اس عورت کی جو بالغہ ہے مگر دوپٹے صلاة تُو صلاة من عطا الراقن عرق عربی میں کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی ایسے ہاتھ دیکھنے والا یا ہتھیلی دیکھنے والا کے پاس آیا اور اس کو پوچھنے کے لئے کہ میرا مستقبل بتائیے اور یہ ہے کہ میری بوشت بچائی بتائیے تو حدیث میں آتا ہے کہ لَا يَقْبَلُ جو عرق کے پاس آیا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتے تو قبول نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اگر نماز پڑھے گا تو نماز اس کی صحیح ہو جائے گی لیکن اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی یہاں پر دیکھئے پہلے میں لَا تُقْبَلُ صلاة حائزین میں وہاں قبول بمانہ صحت تھا لیکن یہاں پر لَا يَقْبَلُ جو قبول بمانہ صحت نہیں بلکہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز بھی صحیح ہو جا رہی ہے سب دیکھ کر فتوہ لگائیں کہاں اس کی نماز صحیح ہے اسی طرح سے لَا يَقْبَلُ ہے وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو شرائط اور ارکان سب پائے جا رہے ہیں اس کی نماز تو ہے صحیح ہے لیکن یہاں پر قبول اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ قبول نہیں فرماتے یہاں قبول بمانہ رضا ہے یعنی اس کی نماز صحیح تو ہو جا رہی ہے لیکن اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کریں اسی طرح سے آیا ہے لَا يَقْبُلُ اللَّهُ سَلَا تَعْبِقٍ حَتَّى يَرْجِعْ إِلَى مَوْلَاهُ کسی بھگوڑے کی نماز اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے مولا کے پاس واپس نہیں آجائے تو یہاں پر بھی قبول اگر وہ ہو جا رہی ہے لیکن اس کی نماز مقبول نہیں تو یہاں ان تمام میں قبول کا دوسرا معنی ہے یعنی آدم رضا کا اس کا مطلب ہے تو ان سب احادیث میں قبول قبول بمانہ رضا ہے جو ابھی میں نے عرض کیا ہے اس کے بعد ایک چیز اور یہاں پر سمجھ نہیں چاہیے کہ یہاں پر اس حدیث شریف میں جو امام ترمیزی نے پیش کی ہے کہ لا تقبل صلات بغیر تخور یہاں پر قبول اور ولا صدقت من غلول میں کیونکہ وہاں پر بھی لا تقبل نکلے گا محضوف لا تقبل صلات جیسے یہاں پر آیا ہے چونکہ اس کا عطف دوسری جگہ وہاں ہوا ہے آیا ہے دوسری جگہ جو ہے عطف کی صورت میں آیا ہے لا تقبل صلات بغیر تخور ولا تقبل یہاں پر محضوف ماننا پڑے گا ولا تقبل صدقت من غلول یہاں پر دونوں جگہ قبول آیا ہے لیکن غور کرنا کی چیز ہے کہ دونوں جگہ قبول ایسا نہیں ہے کہ دونوں جگہ قبول کا پہلا معنی مراد ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دونوں جگہ قبول کا دوسرا معنی مراد ہے بلکہ یہاں پر ایک جگہ قبول کا پہلا معنی مراد ہے اور ایک جگہ قبول کا دوسرا معنی مراد ہے کیونکہ کوئی آدمی اگر بغیر پاکی کے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز قبول نہیں قبول مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز ہوگی ہی نہیں لا تصحیح کے معنی میں ہے تو یہاں قبول بمانہ اول ہے یعنی صحت کے معنی میں اور دوسرا جز حدیث شریف کا دوسرا جز آیا ہے وہاں قبول کا پہلا معنی نہیں کیونکہ حدیث میں ہے وَلَا صدقت من غلول کہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے چوری کے مال سے تو چوری کا مال اگر کوئی لائی ہے تو چوری کا مال اگر وہ صدقہ کر رہا ہے تو صدقہ تو اس کا ہو جائے گا صدقہ کیوں نہیں ہوگا کیونکہ صدقے میں کون جانتا ہے چوری کا مال ہے یا نہیں بظاہر کوئی دیکھ رہا ہے صدقہ کر رہا ہے لیکن یہ چوری کی مال صدقہ کر رہا ہے قبول یہاں بمانہ صحت نہیں صحیح ہے مگر اللہ کو مقبول نہیں اس لئے تم جو صدقہ کر رہے ہو مال کس کا ہے چوری کا مال ہے دوسرے کا مال ہے لہٰذا یہاں پر جو قبول آیا یہ دوسرا مانا آیا یہ چیز یہاں سے ایک چیز اور ظاہر ہو گئی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک نص میں یعنی ایک روان میں ایک روانگی میں اگر ایک جگہ مانا اگر کوئی لفظ ایسا ہو جس کا دو مانا ہو تو پہلے میں دوسرے مانے پہ ہے اب ایک چیز اور یہاں سمجھ نے کی ہے کہ کوئی بھی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں کوئی بھی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں اب فاقد تہورین کا جو مسئلہ ہے اس میں فاقد تہورین پہلے سمجھ لیا جائے کہ فاقد تہورین کسے کہتے ہیں فاقد تہورین کا معنی یہ ہے تہورین یہ تہور کا تصنیہ ہے پاکی کا ذریعہ دو پاکی کے ذریعے ایک پاکی کا ذریعہ مٹی ہے اور ایک پاکی کا ذریعہ پانی ہے فاقد تہورین اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں پانی ہے نے مٹی وہ ایسی جگہ میں ہے جس کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور نے وہ مٹی پا رہا ہے حالی کہ دنیا میں جہاں بھی جائے گا تو یہ فاقد تہورین جب آدمی کوئی ہوای سفر کر رہا ہے پلین میں بیٹھا ہوا ہے جہاز میں بیٹھا ہوا ہے اور جہاز میں پانی کا انتظام تھا ختم ہو گیا سب استعمال کر چکے اب وہاں پانی بھی نہیں ہے اور وہ میٹھی بھی اس کے پاس نہیں ہے وہ تو فیضا میں ہے تو یہ فاقد تہورین ہے اس مسئلے میں امت کی تین رائے ہو گئی ہیں پہلی رائے امت کی یہ ہے جس میں امام عامیر شعبی رحمت اللہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں اور بہت اونچے درجے کے امام عامیر شعبی ہیں ان کی ستر صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کے نزدیک تہارت شرط نہیں کیونکہ یہ فاقد تہورین ہے بغیر وضو کے نماز پڑے گا کیوں نہ اس لئے کہ وہ فاقد تہورین ہے یہ ایک رائے ہے پوری امت میں دوسری رائے امام بخاری رحمت اللہ کے نزدیک ہے اس رائے میں امام بخاری رحمت اللہ کے نزدیک تہارت شرط ہے نماز جنازہ کے لئے لیکن تہارت تلاوت کے لئے شرط نہیں ہے اس سلسلے میں امت کی جو رائے تین ہوئی ہیں فاقد تہیورین کا مسئلے میں امت کی تین رائے ہوئی ہیں یہ دوسری رائے پہلی رائے امام عامیر شعبی کی ہوئی اور دوسری رائے امام بخاری وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے لئے تہارت شرط ہے مگر سجدہ تلاوت کے لئے تہارت شرط نہیں ہے دوسری تیسری رائے امام اربع وغیرہ ہیں چاروں ایمہ ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں اور امام مالک رحمت اللہ لئے ہیں اور پوری امت اس کی رائے یہ ہے کہ تہارت شرط ہے بغیر تہارت کے نہیں ہوئی یہ اختلاف اس لئے ہوا کہ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت پر سلاة کا اطلاق ہمارے نزدیک ہوگا نماز جنازے پر بھی سلاة کا اطلاق ہوگا اور تلاوت سجدہ تلاوت پر بھی سلاة کا اطلاق ہمارے اوپر ہوگا البتہ سلاة جنازے پر جو سلاة کا اطلاق ہوتا ہے تو ظاہر ہے سلاة جنازہ لیکن سلاة کا اطلاق سجدہ تلاوت کے اوپر ہوتا ہے لحاظ سے ایک مرکولہ ہے اور قائدہ ہے اس کے لحاظ سے نماز کا چونکہ اہم رکن سجدہ ہے اور خاص رکن ہے اس کے لحاظ سے سجدہ تلاوت کے اوپر بھی سلات کا اطلاق کر دیا جاتا ہے اہم رکن کی ہونے کے وجہ سے یہ اتنا اہم رکن ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہی نما یزجد العبد یزجد بین قدمی الرحمن تو یہاں پر صرف سجدہ کو لیا گیا یہاں پر حالان کہ نماز مراد ہے کہ نماز میں جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو وہ دونوں اپنے پروردگار کے دونوں قدم علا شانی کے درمیان میں ہوتا ہے تو یہ ایسا نہیں کہ ہی نما یزجد العبد خریف سجدہ کر لے تو یہاں پر نماز کے اہم رکن کو جو ہے لیا ہے تو ہی نما یزجد العبد یہ بتاتا ہے کہ سجدہ اہم رکن ہے اسی رکن کے وجہ سے سجدہ تلاوت کو پھر سلات کا اطلاق جو ہے کر لیا گیا ہے امام بخاری نے اس کا جواب دیا کہ عرف میں اور شریعت میں سلات کا اطلاق جنازے پر تو ہوتا ہے لیکن سجدہ تلاوت کے اوپر نہیں ہے نئے عرف میں اس کا اطلاق ہوتا ہے نئے نصوص میں کہیں آیا ہے لہٰذا سجدہ جو ہے یہ بتلا رہا ہے کہ اس کا یہ لہٰذا سجدہ تلاوت کا حکم یہ ہے کہ نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ اس میں تحارت شرط نہیں ہے بغیر تحارت کے آدمی سجدہ تلاوت کر لے گا امام بخاری ابن عمر کا عمل بھی ذکر کیا ہے بخاری شریف میں مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام ابن عمر حضرت ابن عمر جو ہے بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کرتے تھے وہ پیش کرتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ سے ثابت ہوا جب بغیر وضو کے ابن عمر نے ایک بار بھی تلاوت کو کے سجدہ کو بغیر وضو کے کر لیا تو اس کا جواب اہمہ ہماری یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ اطلاق نہ ہو مگر جو پہلے بولے تھے کہ اس کا دو دلیل دیا ہے کہ اس کا اطلاق اس پر سلات کا اطلاق جو ہے اس پر سجدہ تلاوت پر ہوتا نہیں ہے تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں ہوتا نہیں ہے بگر چونکہ یہ اہم رکن ہے اس لئے اتحاد لہات ضروری ہے ابن عمر کے اس اثر کا جواب ہمارے ایمہ نے یہ دیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ کبھی کبھی ابن عمر جو ہے رحمت اللہ علیہ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کر لیا کرتے تھے تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت ابن عمر حضرت اللہ تعالی عنہ کا جو بخاری کا جو نسخہ ہمارے پاس یہ ہے امام زوہلی کا اس میں یہ ہے کہ کیا ہے لیکن ایک نسخہ اور ہے اس نسخے میں بخاری شریف کے دوسرے نسخے میں یہ ہے کہ ابن عمر یسجدو علا وضوین تو بخاری کے نسخوں میں گڑڑی ہو گئی ہے یعنی نسخوں میں رد و بدل ہو گیا یعنی نسخوں میں امت اللہ علی کر رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے تہارت بگر تہارت کے انہوں نے تلاوت کا سجدہ کر لیا ہے لیکن اسی بخاری شریف کا دوسرا نسخہ ہے اس دوسرے نسخے میں جو نسخہ جو ہے عسیلی کا ہے وہ سارے نسخے ہیں بخاری شریف کے تو عسیلی کا جو نسخہ ہے اس میں ابن عمر یسجدو علا وضوین کا لفظ ہے لیٰذا ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں علا غیر وضوین ہو سکتا ہے ہو لیکن عسیلی کا جو نسخہ ہے جب جب دونوں نسخوں میں تضاد ہوا کہ ایک نسخہ اس طرح سے ہے ایک نسخہ اس طرح سے تو بطل الاستدلال استدلال وہاں درست نہیں ہے اب رہی امام عامر وغیرہ ہم کی دلیل وہ کہتے تھے کہ نماز جنازہ سجدے تلاوت پر سلاک کا اطلاق نہیں ہوتا ہے لہذا سجدے میں نہیں ہونے کی تو بات ساف ہے جنازے پر جنازے پر ہونے کی بات تو وہ اس لیے کہ جنازے پر سلاک کا اطلاق جو ہے یہ ناقص ہے حالانکہ جناز جنازہ میں اگر دیکھا جائے صرف قیام ہے رکو نہیں ہے سجدہ نہیں ہے کہ رات بھی نہیں ہے احناف کا جو اصل مسئلہ پر اس میں نہیں ہے تو اس پر جو اطلاق ہوتا ہے وہ ناقص ہے مجازن ہے اصل میں تو وہ دعا ہے نماز میں دعا ہے تو نمازی جنازے میں اصل کیا ہے وہ دعا ہی ہے تو سلاک کا اطلاق ناقص طور پر کر دیا گیا اس میں کہ اس میں سلاک کا جو اطلاق ہے مثلا قیام پایا گیا ہے اس میں اور اس میں وضوع یہ حقیقت میں دعا ہے تو جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ جیسے بھی ہو چاہے ناقصن ہی سہی سلاک کا تو کم از کم اطلاق آیا لہذا امام آمیر کا جواب یہی بن جائے گا جو وہ کہتے تھے کہ مطلقن سرت ہی نہیں تو تہارت ہی نہیں ہونے سے چلے گا تو کیسے ہو سکتا ہے سلاک کا اطلاق اس کے اوپر بھی آیا ہے خاہ وہ ناقصن ہی سہی مجازن ہی سہی لہذا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ناقصن اور مجازن ہونے کی وجہ سے اس کو نے مانا جائے بلکل اور جو شرائط ہیں اس کے نماز کے نے ہونے کے لیے مطلب یہ کہ جو شرائط ہیں نماز کے وضوع ہے وضوع کے لیے یا تہا یا تہیموں وغیرے کے لیے اس کا کچھ ضرورت نہیں ایسے ہی ہو جائے گا کیسے ہو جائے گا نہیں ہو جائے جیسے بھی ہو سلاک کا اطلاق اس کے اوپر ہوا ہے خاہ ناقصن ہو یا مجازن ہی ہو اب رہی بات کے لا تقبل سلاکن کوئی بھی نماز نماز بغیر تہورن یعنی کوئی بھی نماز بغیر تہور کے قبول نہیں ہوتی ہے اب یہ نقرہ ہے لا تقبل سلاکن میں نحوی قائدے کے لحاظ سے تو کوئی بھی نماز جو ہے کوئی بھی نماز اب اس میں نماز جنازہ بھی ہے لا سلاکن اب یہ اس کال نہیں کیا جائے گا کہ لا سلاکن میں کیونکہ اس میں سلاکن نقرہ ہے ناقص والی نماز جس پر اطلاق مجازن کیا گیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے تو وہ کیسے ہو جائے گی بغیر تہور کے جو کہا جاتا ہے کہ لا تقبل سلاکن میں تو یہ ہماری دلیل ہے کہ لا تقبل سلاکن کو ہماری دلیل ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی کہ جو ناقص نماز ہے جس پر اطلاق مجازن کیا گیا ہے وہ الگ سے بیان کیا جاتا لیکن نہیں اس کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا اس لئے کہ نقرہ جب تحت نفی واقع ہوتا ہے یہ قائدہ نحوی ہے کہ جب کوئی نقرہ کسی نفی کے تحت میں واقع ہوتا ہے آتا ہے تو وہ اموم کا فائدہ دیتا ہے اموم کا فائدہ مطلب یہ ہے ہر قسم کی نماز کو وہ شامل ہے خواہ وہ اطلاق اس کے اوپر مجازن ہو یا حقیقتن ہو ناقصن ہو یا کمالن ہو سب کو یہ اموم کے وجہ سے شامل ہے تہور کا معنی پاکی حاصل کی جائے تہور کا معنی پاکی اور پاکی دو ہیں ازگر اور ایک اکبر یہاں دونوں مراد ہیں کیونکہ کوئی بھی نماز ایسا نہیں ہے کہ حدث ازگر سے پاک ہے حدث اکبر سے نہیں ہے حدث اکبر سے پاک ہے اس سے نہیں دونوں ناپاکی سے پاک ہونا یہ ضروری ہے نماز کے لئے لا تقبل صلات بغیری تہورین بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مراد یہاں ازگر ہے یہ بلکل غلط ہے کیسے ارے ازگر ہے اگر بعض کتابوں میں لکھا ہے لیکن یہ بلکل سراسر غلط ہے دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے جیسے اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے ایسے ازگر سے بھی پاک ہونا ضروری ہے ہاں اگر پانی نہیں ہے تو تہموم آدمی کر لے تو بغیر پانی کے بغیر تہموم کے آدمی نماز کیسے پڑے تو اگلچہ فاقید تہورین کے لئے وہاں پر امت میں اختلاف ہو گیا کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کچھ کہتے ہیں اور جو فاقید تہورین کا مسئلہ بھی بیان کیا جا رہا تھا جب اس کے پاس پانی نہیں جب اس کے پاس جو ہے مٹی نہیں پھر اس کو نماز پڑھنے کا کیوں کہا گیا پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز تو نہیں پڑے گا بلکہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق یا تشبہ بالمسلین کہ اس کے ابھی تو نماز نہیں پڑے گا لیکن کم از کم نماز کی طرح مشابہت اختیار کرے گا سب میقزی بعد میں وہ قضا کرے گا نمازیوں کی شکل بنائے گا اور بعد میں یہ قضا کرے گا تو امام صاحبین کا قول ہے تو امام صاحبین کے قول کی طرف امام صاحب رجوع کر چکے ہیں کیونکہ امام صاحب کا یہ قول نہیں ہے ہمارے امام صاحب کا قول یہ ہے کہ اس وقت نماز نہیں پڑے گا بعد میں قضا کرے گا لیکن امام صاحبین اور یعنی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام نماز پڑے گا اس وقت میں مگر یتشبہ بالمسللین چونکہ اس کے اندر پانی نہیں ہے مٹی نہیں ہے یتشبہ بالمسللین کرے گا یقزی چونکہ نماز کے لیے شرط تھی بعد میں قضاء کرے گا تو پہلے امام صاحب اپنے قول کو یہی پیش کرتے تھے یعنی کہا کرتے تھے کہ نماز نہیں پڑے گا پانی کے یعنی تہورین کے نے ہونے کی وجہ سے بعد میں قضاء کرے گا لیکن بعد میں وہ رجوع کر چکے ہیں امام صاحبین کے قول کے طرف اور فتوہ صاحبین کے قول کے اوپر ہے تو اس میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی سے یہ منقول ہے کہ ان کے نزدیک لا کیسلی ولا یقزی اسی طرح سے وہ نماز پڑھ لے گا قضاء بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ فاقدت تہورین ہے اب اس کے پاس تہور کا دو ذریعہ میں سے کچھ بھی نہیں ہے نہ پاکی ہے نہ مٹی ہے نہ پانی ہے لہذا لا یقزی یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی کا ہے اور امام شافیر رحمت اللہ علی کے سلسلے میں یہ آیا کہ لا یسلی ولا یقزی یعنی نماز بھی نہیں پڑھے گا اور بعد میں قضاء بھی نہیں کرے گا یہ گویا کہ بلکل برعکس ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں یسلی ولا یقزی یہ کہتے ہیں لا یسلی ولا یقزی یعنی نماز نہیں پڑھے گا اور قضاء بھی نہیں کرے گا یہ امام شافیر رحمت اللہ علی کا ہے بہرکیف ہمارے نزدیک جو امام صاحبین کے قول کو پر فتوہ جو دیا گیا ہے وہ یہی سوچ کر کے دیا گیا ہے کہ اگرچہ وہ فاقدت تہورین ہے تو اس کے لئے چونکہ لا تقبل صلات بغیر تہورین ہے تو اگرچہ فاقدت تہورین ہے تو وہ بعد میں لیکن قضاء کرے گا اس لئے کہ لا تقبل صلات بغیر تہورین کوئی بھی نماز بغیر تہور کے نہیں ہے اگر یہاں اس کی یہ صورت پیش آئی ہے تو وہ در اور خوف کی وجہ سے چونکہ ہر نماز کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا عمر متوجہ ہوتا ہے بندے کی طرف تو چونکہ اس کا اب یہ مکلف نہیں ہے تو جتنا اس سے ہو سکا ہے یہ تشبہ بالمسلن تو کم از کم کر لے اور بعد میں اس کی قضاء کرے گا اب رہی بات وَلَا صَدَقَةٌ مِّنْ غَلُولٍ کہ کوئی بھی صدقہ قبول نہیں ہے چوری کی مال سے غلول غلّا ی غلّب باب نصرہ یا انصور سے ہے اس کے معنی غنیمت کے مال سے چورانا اور مجازن شریعت میں ہر مال خبیث کو کہتے ہیں غلول خالی چوری کے مال نہیں بلکہ پہلا معنی تو وہی ہے کہ مال غنیمت سے چورانا کیونکہ قرآن شریف میں جو آیت آئی ہے کہ وَمَنْ يَغْلُلْ يَعْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِعَابَةِ یہ قرآن شریف میں جو آیت ہے یہ اسی واقعے کے لئے ہے اس کا شانہ نخزول بھی وہی ہے کہ غمال غنیمت سے کسی صحابی نے بظاہر چورا لیا تھا مگر چورایا نہیں تھا انہوں نے اس لئے لیا تھا انہوں نے یہ سوچا یہ تو سارے جنگیوں کا جو لڑ رہے ہیں سارے مجاہدین کا حق ہے لہٰذا میں بھی اس سے تقسیم سے پہلے لے لوں مگر اس کے لئے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور مَا قَانَ لِنَبِقٍ اَنْ يَغُلَّ اللہ نے فرمایا ہے تو اصل معنی میں مال غنیمت سے چورانے کے معنی میں یہ آیا ہے بعد میں مجازن شریعت میں اس کو ہر مال خبیث کے لئے لے لیا گیا ہے یعنی ہر مال خبیث کو کہا جائے گا کہ یہ غلّ یا غلّو یعنی مال حرام دوسرے الفاظ میں مال حرام کو کہا جائے گا پس حدیث شریف کے حاصل یہ ہوا کہ مال حرام میں سے کوئی بھی آدمی خیرات کرنا چاہے صدقہ کرنا چاہے تو وہ انداللہ غیر مقبول ہے یعنی اللہ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آیا کہ ایک شخص کے پاس کسی غیر کا مال آ گیا ہے مال کو مالک کے طرف لوٹانے کی کوئی وجہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے مثلاً ایک سخص چوری کرتا تھا اب وہ نیک بن گیا ہے اب چوری کے زمانے میں جو اس نے چوری کیا تھا اب وہ مال کو کہاں کہاں جاگا تلاش کرنے کے لئے کہ میں کہاں کتنے زمانے سے چوری کر رہا ہوں چوری کر رہا ہوں تو اب اس کے لئے مسئلہ شریعت متحرم ہے کیا ہے اگر وہ اکہ دکہ سے چوری کیا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ بھائی وہی گھر والے کو تم جاؤ اور اس کو مال واپس کرو مگر یہاں صورت یہ بنی ہے کہ وہ کئی سالوں سے چوری کر رہا تھا اس کے مال چوری کے مال کو خرچ کر رہا تھا اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہاں کہاں سے میں نے چوری کیا ہے تو اب اس کے لئے اب وہ جب اچھا بن گیا نیک بن گیا سالے بن گیا اب اس کے لئے شریعت کیا کہتی ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی چوری کا مال تمہارے پاس ہے اس چوری کے مال کو تم کو صدقہ کرنا ضروری ہے اب شریعت یہاں کہتی ہے حدیث تو کہتی ہے کہ لا تُقبلو جو ہے وَلَا صَدَقَتٌ صَدَقَتٌ مِنْ غَلُولِن اب یہاں شریعت خود کہتی ہے کہ تم صدقہ کرو اب یہ تو چوری کا مال ہے تو کیا صدقہ کیا اور شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر وہ اب اتنا مالدار بن گیا ہے کہ وہ اگر اندازے سے چوری کی ہوئے مال کو صدقہ کر سکتا ہے تو وہ بھی کر لے مثلاً وہ تخمینہ لگا ہے کہ میں نے مثلاً پتاس ہزار روپیہ میں نے لوگوں کا چوری کر لیا اب تک تو اگر اللہ نے اس کو دے دیا بعد میں توبے کے بعد مالدولت سے نواز دیا تو وہ پچاس ہزار روپیہ اپنے اس نیت سے خرچ کر دے مطلب کہ صدقہ کر دے غریبوں میں یہ ہے شریعت کا حکم تو یہ کیسے ہوا شریعت ایک طرف تو منع کر رہی ہے حدیث کے حوالے سے کہ لا صدقت من غلول اور ایک طرف مسئلہ یہ بنایا گیا ہے شریعت نے بنایا ہے کہ اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے تو یہ کیسی بات ہے تو اس کے لئے جواب یہ دیا گیا ہے یہ جو تو صدقے کا حکم اس کو کیا گیا کہا گیا اس سے کوئی سواب اس کو نہیں ملے گا جب سواب نہیں ملے گا تو صدقے سے کیا فائدہ سوال یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو صدقہ کرنا تو ضروری ہے اس لئے کہ وہ اس کا مال نہیں ہے چوری کا مال ہے اب جب صدقے سے اس کو کوئی صدقے نہیں ملے گا یا مل رہا ہے تو صدقہ کیوں کرے گا ہو تو اس کے لئے ہمارے علماء نے یہ بتایا ہے کہ یہاں سواب ملے گا لیکن صدقے کا سواب نہیں ملے گا سواب پھر کس چیز کا ملے گا سواب اس چیز کا ملے گا کہ اس نے شریعت کے حکم پر عمل کیا یعنی شریعت کے حکم کو اس نے تسلیم کیا رضا اور رغبت اس نے دکھائی جس کی وجہ سے رضا اور رغبت اور جذبہ پائے جانے کی وجہ سے شریعت کے حکم کو اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو سواب ملا یہ سواب اس کو صدقے کا نہیں ملے گا کیونکہ یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر ظاہر ہے کوئی آدمی اگر صدقے کی جو کی ہوئی رقم ہو یا صدقے کی کوئی چیز ہو اس وقت اگر صدقے کی نیت کر لے گا تو گنہگار ہوگا کوئی بھی مال حرام ہو اگر وہ صدقے کی نیت کر کے کرے گا صدقہ کرے گا تو گنہگار ہوگا کیوں نے اس لئے کہ یہ حرام مال ہے اس میں کیا صدقے کی نیت کر رہے ہو لیکن پھر بھی اس سریعت اس کو جو ہے سواب دلا رہی ہے یہ سواب دلانا اس کا اس وجہ سے نہیں ہے یعنی یہ دوسرے شعبے سے آ رہا ہے دوسری وجہ سے یہ سواب اس کو مل رہا ہے کہ وہ شریعت کے حکم کے اوپر آمننا و صدقنا کہا تسلیم کا سر اور اس کی گردن اس نے جھکائی جس کی وجہ سے اس کو سواب ملا ہے یہ سواب اس کو اس وجہ سے ملا ہے وَلَا صَدَقَتٌ مِّنْ غَلُولِنْ کوئی بھی صدقہ جو ہے چوری کی مال سے قبول نہیں کیا جائے گا اس کے بعد امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے یہ فرمایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ظاہر ہے ظاہر کیا سمجھ مارا ہے ظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابو عیسیٰ ان کی کنیت ہے امام ترمیزی کی اور ہر جگہ یہ قال ابو عیسیٰ کہیں گے یہاں کہتے ہیں فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث اصحو شہین فی حاز الباب ہے یعنی اس باب میں جتنے بھی احادیث آئی ہیں سب میں زیادہ اصح یعنی صحیح سب سے زیادہ اچھی روایت اصح صحیح ترین روایت اصح یہی روایت ہے لیکن یہ ظاہر مانا یہاں پر درست نہیں ہے کیونکہ تفتیش کے بعد اور تحقیق کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ حدیث شریف سب سے زیادہ صحیح نہیں ہے اس باب میں کیونکہ اس باب میں امام ترمیزی نے جو اصحو شہین اچھا جب صحیح نہیں ہے تو کون سی حدیث پر صحیح ہے اس میں سب سے حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے اس باب میں اسی باب میں اسی مسئلے پر مسلم شریف میں ایک روایت ہے ابن عمر کی اور امام ترمیزی یہ فرماتے ہیں کہ یہ اصحو شہین فی حدیث پر کیوں ہے اسے کیوں لکھا گیا جب مسلم شریف میں حدیث شریف جب آئی ہے اور ہے اس میں تو امام ترمیزی پر اس کو کیوں یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب امام ایمہ نے یہ دیا ہے کہ یہاں پر اصحو شہین اپنے دانست کی مطابق ہے وہ یعنی ان کے نزدیک مسلم شریف کی روایت آئی نہیں وہ جانتے نہیں یا ان تک پہنچی نہیں جس کی وجہ سے اپنے سوابدید کے اوپر یا اپنے علم کے مطابق اپنے دانست کی مطابق وہ فرما رہے ہیں کہ اصحو شہین فی حاصل باب اپنے دانست کے مطابق ہے فوقع اکرامنا اور محدثین اس کا یہ جواب دیا ہی ہے تو ان کے نزدیک حضرت ابن عمر کی یہ روایت جو ترمیزی شریف میں ہے اپنے دانست کے مطابق اصحو شہین ہے لیکن اس فیصلے کو محدثین نے تسلیم نہیں کیا ہے محدثین کے نزدیک حضرت ابو حریرہ والی جو حدیث ہے جو مسلم شریف میں ہے جو صحیحین میں بھی ہے بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے وہ سب سے زیادہ ہے جس کو امت نے قبول کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ امت مسلمہ نے امام ترمیزی شریف امام ترمیزی کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا ہے ایسا ہوتا ہے اور بعض جگہ اور بھی جگہ بھی سب آئیں گی جہاں جہاں پر امام ترمیزی کے فیصلے کو امت نے جو ہے رد کر دیا ہے قبول نہیں کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے تو اسہو شئین فی حاضل باپ کا مطلب کیا ہوگا ایک تو ظاہر مطلب یہ ہوا لیکن یہ اپنے ظاہر مطلب بھی نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث فی نفسی ہی حسن کے درجے میں ہے جسے اردو میں کہا جاتا ہے اندھوں میں کانا راجہ اندھوں میں کانا راجہ تو یہ جو ہے اسہو شئین فی حاضل باپ کا تو ظاہری مطلب ہے لیکن یہ اندھوں میں کانا راجہ ہے مطلب یہ فی نفسی اچھی حدیث ہے یہ کوئی خراب حدیث نہیں ہے مگر اسہو شاہین نہیں ہے اسہو شاہین وہ حدیث ہے جو امام جو صحیحین میں ہے اور جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ ہے اسہو شاہین فی حاصل باپ اللہ تعالی ہم سب کو مسئلے کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں